موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زویا ناصر کی والدہ کو موٹروے سے اگواہ کیوں کیا کیا اگواہ ہونے کے بعد ڈاکو نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کی والدہ کون ہے تین تلوار پر زویا کو کس نے لوٹا یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں موڈل ادھکارہ اور یوٹیوبر زویا ناصر نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں موٹر وے پر سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے ادھکارہ نے حال ہی میں نومان جاز کے شو جی سرکار میں شرکت کی جہاں انہوں نے ادھکاری میں آنے سمیت اپنی گھریلو زندگی سے متعلق بھی کھل کر بات کی اور بتایا کہ انہیں اگرچہ روڈ پر سفر کرنا اچھا لگتا ہے مگر ساتھ ہی انہیں بہت زیادہ خوف بھی رہتا ہے پروگرام کے دوران زویا ناصر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد فلمیں لکھتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں جبکہ ان کی والدہ بیوٹی سیلون چلاتی رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بچپن سے ہی ادھکاری کا شوق تھا مگر گھر والے انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے ادھکارہ کے مطابق والدین نے انہیں تعلیم مکمل کرنے کی وجہ سے ادھکاری کی اجازت تاخیر سے دی اور ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ ان کے بیوٹی سیلون کا کاروبار دیکھیں زویا ناصر نے بتایا کہ جب انہیں ادھکاری کی اجازت ملی تب اچانک کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن لگ گیا اور وہ لاہور میں تنہا پھس گئیں اور اسی دوران ہی انہوں نے دوستوں کے کہنے پر یوٹیوب چینل کھولا اسی پروگرام کے دوران جب میزمان نومان اجاز نے ان سے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بھی موٹر وے کھولا تھا اور وہ لاہور سے کراچی جا سکتی تھی تب انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں موٹر وے سے بہت خوف آتا ہے کیونکہ ماضی میں تین بار ان کی والدہ وہاں سے اگوا ہو چکی ہیں ادھکارہ کا کہنا تھا کہ ڈاکو تین بار ان کی والدہ کو اگوا کر کے لے جا چکے ہیں اور انہیں کسی سنسان علاقے میں چھوڑ کر ان سے گاڑی چین کر فرار ہو گئے تھے مگر خوش قسمتی سے تینوں بار ان کی چینی گئی گاڑی واپس مل گئی انہوں نے مزید بتایا کہ حال ہی میں کراچی کے معروف علاقے تین تلوار پر سگنل بند ہونے کے دوران انہیں لوٹنے کی کوشش کی گئی زویا ناسی نے بتایا جیسے ہی ٹریفک سگنل بند ہوا تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہیں دے دے ادھکارہ نے بتایا انہیں نہیں معلوم کہ ڈاکو کے پاس ہتھیار تھا یا نہیں تاہم انہوں نے ڈاکو کی جانب سے لوٹنے کی کوشش کے دوران شور مچانا شروع کیا تو وہ بھاگ گیا پروگرام کے بعد زویا ناسی نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں والدہ آمنہ الفت کی سوشل میڈیا پوسٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے خود کو اگواہ کیے جانے اور گاڑیاں چھیننے کے واقعات کا ذکر کیا ہے زویا ناسی کی والدہ آمنہ الفت 2008 سے 2013 تک پنجاب اسمبلی کی رکن بھی رہی تھی موسیقی